بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے حکومت جانے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور اب پیپلز پارٹی عمران خان کے حق میں کھل کر میدان میں آ چکی ہے سپریم کورٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے اور سرپرائز پر سرپرائز دے رہی ہے توشہ خانہ فوجداری کیس وہ بھی جلد جلد نبٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن خان نے میجر جنرل وسیم چیما کو جس طرح سے کل اس کے اندر نامزد کیا اور کہا کہ ان کو بطور گواہ بلایا جائے اس کے بعد بازی پلٹی اور آج پھر چار گواہ پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹ پیش کی گئی ہے کہ چار گواہ ہم لے کر آئیں گے ہمیں وقت دیا جائے پھر جج ہمایوں دلاور کہتے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے کا بھی وقت نہیں دوں گا یعنی ان کی جانب سے ایک الگ سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے دوسری طرف نگران سیٹ اپ کا رولہ ہے جبکہ ایک نئی افوار رات کو شہباز شریف نے اڑا دی ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری پر ہوں گے جبکہ فہد حسین یہ کہتے ہیں کہ چھے ماہ کے لیے نگران سیٹ اپ آئے گا یعنی چھے ماہ تک الیکشنز نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ سانیہ نو مئی میں ریٹائیڈ اور حاضر سرویس پولیس افسران ملوث تھے وہ کہتے ہیں ان کو گرفتار کرنا میرا کام نہیں ہے گرفتار کرنا اہداروں کا کام ہے اگر وہ دس پندرہ لوگ جن کو اہداروں نے فارغ کیا ہے صرف فارغ کیا ہے اور وہ اس معاملے میں وزیراعظم پاکستان کے بقول ملوث تھے تو یہ تو بہت بڑی گوائی ہے کہ یہ اپنا اہدارہ اس سارے کام میں ملوث تھا تو اہدارے نے ان کے خلاف کیا 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 وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے یا ان کا ملٹری کورس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا تو یہ بحث اب نئی طرف چلی گئی ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے ناظرین اکرام اس وقت سب سے زیادہ مشکل سیچویشن ہے پیپرز پارٹی کے لئے اب وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں جمہوریت کی طرف واک آٹ کیا رضا ربانی نے جبکہ پھر پیپرز پارٹی کے ہی سینیٹر شہادت آوان شدت پسندی والا بل لے کر آگئے ایک طرف واک آٹ کرتے ہیں کہ یہ ملٹری کوٹس یا ملٹری ایکٹ کیا ہے دوسری طرف پیپرز پارٹی ایسا ڈرافٹ بھی لے کے آ جاتی ہے اصل میں ہی سارے معاملے کے اندر پیپرز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے ہاتھ یعنی یہ کوئی مت سمجھے کہ پیپرز پارٹی والے بڑے جمہوری ہیں وہ جمہوریت پر بڑا پختہ یقین رکھنے والے ہیں جمہوریت اس وقت کہاں تھی یا اب کہاں ہے اتنا وقت ہو گیا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ڈیزول ہوئے جبکہ وہاں پر الیکشن نہیں ہوئے اس وقت یہی رضا ربانی جو ہیں وہ کہاں پر تھے آپ کو ایک لارا لگایا گیا کہ بلاول آ رہا ہے نیا وزیراعظم بلاول ہوگا پیپرز پارٹی کے حصے میں اب آیا کچھ نہیں ایون بلوچستان کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سارے الیکٹی بلز جائیں گے وہ بھی نہیں آئے ساؤت پنجاب کے اندر جہنگیر تری نے قبضہ کر لیا کے پی کے میں کوئی اگر امید تھی تو وہاں پرویز خٹک آ گیا تو زرداری کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور اس وقت طاقتور ہلکوں کی سپورٹ یا جس کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ ہے نون لینگ اب پی پی کے کچھ حصے نہ آئے تو پھر انہوں نے رولائی ڈالنا ہے دیکھیں ایک طرف جمہوریت ہے دوسری طرف ملٹری ایکٹ میں ترمیم والا جو بل سامنے آیا آپ کو پتا ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں جب چاہیں بغیر وارنٹ کے بغیر اجازت کے بغیر چادر اور چار دیواری کے تقدس کے کسی بھی جگہ پر گھس سکتی ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا ان پر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا پھر دوسرے نمبر پہ جہاں پہ فوج چاہے جا کے اپنی ٹریننگ کرے جو بھی کرے جہاں پر وہ چاہیں رہائش اختیار کر لیں تو جو قبضہ جو زیرے قبضہ جگہ ہے جہاں پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چار نہیں ہو سکتی اور اس پر کسی کا باپ بھی ایکشن نہیں لے سکتا دیگر بڑی سخت شرائط ہیں یعنی آپ بول بھی نہیں سکتے اگر آپ بولیں گے بھی تو آپ کو اس قانون میں ڈال کے اٹھا لیا جائے گا کہ یہ تو پاک فوج کے خلاف نفرت پر اکسا رہا ہے یا اکسا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ہو رہی ہیں اب یہ کہتے ہیں ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے اس ملک کی بدقسمتی دیکھئے نون لیگ کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے شہباز شریف کی حکومت ہے نواز شریف کی حکومت نہیں ہے پھر کچھ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے نون لیگ کی نہیں ہے پیپلز پارٹی والے سائٹ پر جا کر کہتے ہیں کہ وزیراعظم نون لیگ سے ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا آن کرتے ہیں اور سارا تماشا بھی بنایا ہوا ہے اور پورے ملک میں سیول سپرمیسی یا پارلیمنٹ کی پاور کو مکمل طور پر انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اب عمران خان نے بھی کل بڑا وہ ماسٹر سٹوک کھیلا وقتی طور پر اس کا فائدہ ہوا ہو سکتا ہے لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ نہ ہو جو خان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی توفے تحائف تھے یہ تو میرے اتاشی ملٹری سیکرٹری بیچتے تھے یا وہ وصول کرتے تھے لہٰذا ان کو بلایا جائے اور ایک میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ون ووچ اور اس کے اندر برگیڈیر وسیم افتخار چیما ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر چار جن دوہزار بیس یہ انہوں نے اماؤنٹ ڈپوزٹ کروائی ہے گفٹ ڈیٹینڈ کرنے کے لیے اس کے اندر ملٹری سیکرٹری کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ گھڑی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے لی گئی اور ملٹری سیکرٹری نے ہی وہ کہتے ہیں کہ بیچی ہے لہذا یہ معاملہ تو ہو گیا اور طاقتوروں کو بھی ایک جھٹکہ لگا کہ ان کا نام بھی آ گیا ہے ذرا اب آئیں اور گوائی دیں پھر آج سپریم کورٹ کے اندر درخواد ڈالی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے کہ جب تک بڑی عدالتوں کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا یہ ٹرائل روکا جائے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی اور خان کی صدا ٹرائل روکنے کی مسترد کر دی لیکن اس پہ اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کل تین اگست کو ہائی کورٹ میں اس پر سماعت ہونی ہے تو جیسے یایہ فریدی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں کیس تو آپ کا ہمارے پاس لگ گیا ہے لہذا اگر کل تین اگست تک آپ کو ریلیو نہیں ملتا ہو سکتا ہے آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیو مل جائے لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر سپریم کورٹ تو ہے ہی سپریم کورٹ کے اندر آپ آ جائیں پھر دیکھ لیں گے پھر سپریم کورٹ میں ایک دوسرا معاملہ تھا دوسری دفعہ درخواست کی گئی تھی کہ ملٹری کورٹ کے لیے فل کورٹ بنائی جائے یعنی جب ساری کی ساری سماعت ہو گئی سارے وقالہ کو سن لیا پیٹیشنلز کو سن لیا پھر اٹانی جنرل کو بھی سن لیا اٹانی جنرل نے ایون کل ساری معلومات بھی جمع کروا دی کہ کتنے لوگ کہاں کہاں سے پکڑے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نہ سزائے موت دیں گے نہ عمر قید کریں گے جن لوگوں کو ملٹری عدالتوں کے اندر ٹرائل کیا جائے گا برحال آج ایک بڑا جھٹکہ لگا کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اس کو پرولانگ کیا جائے اس کو گھسیٹا جائے اور اتنی دیر میں ٹرائل ہونا شروع ہو جائے یا کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ فل کوٹ بنا لیا جائے تو فل کوٹ پر کل جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا آج عدالت نے سپریم کوٹ میں فل کوٹ کی صدا مسترد کر دی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں میں واضح کرتا چلوں واضح طور پر کمر زمان کائرہ نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے پی ٹی آئی سے مشابرت ہونی چاہیے آئین دو افراد کو مشابرت کا کہتا ہے تو کیا باقی جماعتیں جماعتیں نہیں ہیں مردم شماری کی وجہ سے الیکشنز میں التواہ نہیں ہو سکتا ہر صورت الیکشنز وقت پر ہوں گے مردم شماری سے ایک سال تک التواہ ممکن نہیں ہے تحریکہ انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت اور اس کے لیڈر کا حق ہے ماں سوائے عدالتی حق کے کسی حکومت شخص یا ادارے کا کوئی حق نہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ لینے دے پارٹیوں کا ٹوٹنا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے یہ کمر زمان کائرہ کی جانب سے کہا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم پیش رفت ہے پھر توشہ خانہ کیس عمران خان نے بتاوڑ چار پرائیویٹ گواہوں کی لسٹ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش کر دی ہے ایک گواہ کا تعلق ٹیکس ریٹرنز سے ہے دوسرے گواہ کا تعلق نیجی بینک سے ہے کل تک کا ٹائم دیں ہم پیش کر دیں گے بریسٹر گوھر کا یہ کہنا تھا تو اس پر جو جج دلاور ہیں انہوں نے کہا کہ آج آپ نے گواہان کو پیش کرنا تھا صرف لسٹ کی فراہمی نہیں کرنی تھی صبحوں سے دو سے تین مرتبہ سماعت میں وقفہ ہوا ہے اور ابھی بھی آپ ٹائم مانگ رہے ہیں اب آتے ہیں دنیا ریپورٹ نیوز کے سینئر ریپورٹر کی جانب جو تارک عزیز صاحب ہیں یہ نون لیگ کی بیڈ بھی گرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے پر اسرار آئیم ایف کی آشیر بات بھی حاصل ہے قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آئینی ماہرین سے صلاح مشورے بھی جاری ہیں یہ تارک عزیز دعویٰ کرتے ہیں بڑے مستند صحافی ہیں پیپلز پارٹی تو اس پہ نہیں مانیں گی پیپلز پارٹی نے اس کی پہلے بھی مخالفت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا یہ impossible ہے لہٰذا یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا جو ہینڈ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ سارے معاملات کے اندر اس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے آواز اٹھانا شروع کر دیا کہ ذرا ہم پریشر ڈالیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کو یہ حق ملنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا سا پریشر بنا سکیں تھوڑی اپنی ویلیو بنا سکیں تو یہ سارے اس وقت معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ اب کرنا کیا ہے کس طرف جانا ہے کوئی پلین ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا حکومت کے پلے کچھ ہے نہیں جو تھا وہ بھی نہیں رہا پیٹرول میں پھر بیس روپے اضافہ کیا گیا لوگ اس پر چیخ رہے ہیں برحال ابھی تک سارے معاملات ڈامان ڈول ہیں عمران خان کے گواہ سامنے آئیں گے پیش ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ پھر کیس کے اندر کتنی جان ڈلتی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بھی کھڑی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی مقدمات ہیں نگران وزیراعظم کے حوالے سے بھی ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا فیصل سال حیات بھی ایک تگڑے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے ایک دو اور نام بھی چل رہے ہیں جبکہ حفیظ پاشا اور حفیظ شیخ یہ دو تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت طاقتور حلقوں کی جانب سے نگران وزیراعظم کے لئے تو ابھی معاملات بڑے کنفیوز کر دینے والے ہیں یعنی کوئی واضح ڈائریکشن نہیں ہے کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں لیکن بہرحال یہ آخری ہفتہ حکومت کا ہے اور یہ بڑا اہم ہفتہ ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا